اسلام علیکم میں ہوں تیمور مرگندل اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں جنرل نالج لیکچرسیز میں آپ کو خوش حمدید اور آج پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے ہمارا چھتا لیکچر ہے پچھلے جتنے ٹاپکس ہم نے کور کی ہیں پچھلے تمام پانچ ویڈیوز میں امید کرتا ہوں آپ نے وہ تمام قویشن جو جو ڈسکس ہوئے نوٹ ڈاؤن کر لی ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے وہ ہیں آل اینڈیا مسلم لیگ منٹو مورلے ریفارمز انیس سو نو لکھنو پیکٹ انیس سو سولہ منٹیگیو چیمس وڈ ریفارمز انیس سو انیس اور خلافت مومنٹ یہ سارے ٹاپکس ہیں جو ان کے امپارٹنٹ جتنے بھی قویشنز ہوں گے جو کہ ہمارے وان پیپر اگزام میں آ سکتے ہیں یا پی میس کے جنرل نالج پیپر میں آ سکتے ہیں وہ سارے امپارٹنٹ قویشنز ہم آج کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ لیتے ہیں آل اینڈیا مسلم لیگ سے آل اینڈیا مسلم لیگ کا جو آئیڈیا تھا اس کو بنانے کا وہ تھا نواب سلیم اللہ خان کا اور اس فاؤنڈڈ کب ہوئی ہے تیس دسمبر انیس سو چھے کو ڈاکہ میں ہوئی تیس دسمبر انیس سو چھے کو ڈاکہ میں جب یہ سیشن ہوا اس میں آل اینڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو جو وہ سیشن تھا اس کو پریزائیڈ کیا تھا نواب وقار الملک نے اور پریزیڈنشل ایڈریس نواب وقار الملک نے پریزینٹ کیا تھا آل اینڈیا مسلم لیگ کا ہیڈو کارٹر تھا لکھناؤں میں اور اس کی لندن برانچ بنائی سید امیر علی نے انیس سو آٹھ ہیسوی میں اس کے پہلے پریزینٹ تھے سار آگا خان اور جو پہلے سٹارٹ میں جائنٹ سیکٹریز بنائے گئے وہ نواب وقار الملک کو جائنٹ سیکٹری بنایا گیا مسلم لیگ کا اس کی جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی تھی اس کے ساٹھ ممبر تھے اور اس کے کانسٹیٹیوشن کمیٹی کو جس نے رولز پریپیر کرنے تھے مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن پریپیر کرنا تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے مولانا محمد علی جہور اور جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن پریپیر کیا اس کا بروشر جو تھا اس کو گرین بوک کا نام دیا گیا جو اس کا پہلا سیشن تھا وہ بننے کے تقریباً ایک سال بعد 39 دسمبر کو 1907 میں کراچی میں ہوا یعنی 30 دسمبر 1906 کو یہ بنی اور 30 دسمبر 1907 کو پہلا سیشن کراچی میں ہوا جس کو پریزائیڈ کیا سر آدم جی پیر بائی نے دوسرا سیشن اس کے بعد ہوا 18 مارچ 1908 کو علی گاڑ میں اور اس کو جو پریزائیڈ کیا وہ تھے جسٹس شہدین اب اس کے پہلے پریزیڈنٹ تو دیکھا ہے ہم نے اوپر آگا خان بنایا گیا مسلم لیگ کا اس کے دوسرا پریزیڈنٹ جو تھے وہ تھے جناب راجہ آف محمود آباد اور راجہ آف محمود آباد کا اصل نام تھا محمد علی محمود خان جو کہ دوسرے پریزیڈنٹ ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے اکثر یہ کوئیسٹن آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کا دوسرا پریزیڈنٹ کون تھا پہلے تو تھے سراغہ خان دوسرے راجہ آف محمود آباد فرس سیکرٹری جنرل جو مسلم لیگ کا سین بلگرامی صاحب تھے اور اس مسلم لیگ کو قید اعظم نے 1913 اسوی میں جائن کیا تھا یہ ہے ہمارے مسلم لیگ کے حوالے سے امپارٹنٹ کوئسٹن اور اس کے بعد منٹو مورلے ری فارمز پہ چلتے ہیں منٹو مورلے ری فارمز پندرہ نومبر 1909 کو پرومل گیٹ ہوئے آپ نے صرف سال یاد رکھنا ہے اس کی امپارٹنس اگر دیکھ جائے تو سیپریٹ الیکٹوریٹ ملے تھے مینارٹیز کو یہ امپارٹنس ہے اور لارڈ منٹو جو تھا وہ اس وقت وائس رائے آف انڈیا تھا اور لارڈ مورلے جو تھا وہ سیکٹری آف سٹیٹ فار انڈیا تھا اور اندو جس نے اس سیپریٹ الیکٹوریٹ کو سپورٹ کیا تھا وہ تھے مسٹر ایس پی سنہا صاحب یہ تھے ہمارے منٹو مورلے ری فارمز کے امپارٹنٹ کوئسٹن اور اس کے بعد چلتے ہیں لکھناو پیکٹ کی طرف لکھناو پیکٹ میں دونوں جماعتوں کا چونکہ اکٹھا سیشن تھا دونوں جماعتوں کو لہدہ لہدہ جس نے اپنی اپنی جماعت کو پریزائڈ کیا کانگرس کو پریزائڈ کیا اچھo گھنگا دھار تلک نے اور مسلم لیک کو پریزائڈ کیا قید آزم نے اب جو لکھناو پیکٹ ہے اس کو ایڈاپٹ کیا گیا کانگرس نے اس کو ایڈاپٹ کیا 29 دسمبر 1916 کو یعنی ان کے کانگرس کے طرف جب یہ مکمل سگنیچر کے بعد انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ایڈاپٹ کیا 29 دسمبر 1916 اور مسلم ریگ کی طرف سے ایڈاپٹ کیا گیا تھا ایڈاپٹ دسمبر منیسو سولہ کو جو بھی ایک پروپوزل تھے ان کو دونوں جو پارٹیز تھے ان کے سگنیچر ہو گیا اور وہ ایڈاپٹ کر لیا گیا کہ یہ ہمارے پروپوزل ہیں کانسٹیٹیوشنل اس میں قیدی عظم کا رول کلید دی تھا اور اس رول کی بنا پر ان کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل دیا گیا اور یہ ٹائٹل دیا تھا سروجنی نائدوں نے جو کہ پویٹس بھی تھی شائرہ بھی تھی اور ایک پلیٹیکل فگر بھی تھی یہ تھے ہمارے لکھنو پیکٹ کے حوالے سے کوئسچن اور اب چلتے ہیں ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے مونٹیگیو چیمس فورڈ ریفارمز انیس 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 میں پروملگیٹ ہوئے اور اس میں مین کریکٹر گردیکھا جاتا دیار کی انٹروڈیوز کی گئی انڈیا میں پروینشل لیول پہ یہ تھا دوسرا امپارٹنٹ کوئسچن اور چیمس فورڈ وائس رائے تھا انڈیا کا اور مونٹیگیو سیکٹری آف سٹیٹ تھا انڈیا کے لیے جو کہ لندن میں بیٹھتا تھا یہ امپارٹنٹ کوئسچن ہے ہمارے مونٹیگیو چیمس فورڈ ریفارمز کے اب چلتے ہیں اپنے خلافت مومنٹ کی طرف اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے کچھ کوئسچن ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں رولٹ ایکٹ جو ایکٹ آیا تھا وہ آیا تھا ٹونٹی فسٹ مارچ انیس سو انیس کو اور اس کے بعد جلیاں والا باغ جو انسیڈنٹ ہوا تیرہ اپریل انیس سو انیس کو ہوا یہ جلیاں والا باغ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے کچھ لوگ اس رولٹ ایکٹ کے خلاف اور ان بریٹش پالیسیز کے خلاف تو جنرل ڈائر جو تھا اس نے فائر کھول دیا اس پروٹیسٹنٹ پہ جس میں تک تین سو انیس سی لوگ جو ہے جانباک ہوئے اور بارہ سو کے قریب تقریبا انجرڈ ہوئے یہ تیرہ اپریل انیس سو انیس کو جلیاں والا باغ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے آل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی گئی اب یہ خلافت مومنٹ کے حوالے سے پورا ایک لیکچر ہے اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس میں صرف ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے دوسرا اگر آپ نے کمپلیٹ لیکچر دیکھنا ہو تو وہ بھی چینل پہ موجود ہے آل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی گئی پانجولائیس انیس سو انیس کو اور خلافت ڈے سیلیبریٹ کیا گیا انڈیا میں ستائیس اکتوبر انیس سو انیس کو آل انڈیا جو خلافت کانفرنس تھی اس کی پہلی میٹنگ جو ہوئی وہ انہ تونٹی تھارڈ نومبر انیس سو انیس کو ہوئی اس میں کچھ ہندو لیڈوں نے بھی شرکت کی اور اب یہ مومیٹ دوسری مومیٹ اس کے ساتھ جو ملی تھی وہ تھی نان کوپریشن مومیٹ جو کہ چار ستمبر انیس سو بیس کو ہوئی اس میں کانگریس نے شروع کی اور اس نان کوپریشن مومیٹ کے بعد ہی قید اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا تھا اس میں ایک اور موپلا ریوالڈ کا جو انسیڈنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ اگست انیس سو اکیس میں ہوا تھا اور چورہ چوری انسیڈنٹ پانچ فروری انیس سو بائس کو ہوا تھا چورہ چوری انسیڈنٹ ایسا انسیڈنٹ تھا کہ انہوں نے جو پروٹیسٹنٹ تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے تھانے کو آگ لگاتی تھی اور اس میں کچھ پولیس والے جو ہیں وہ بھی مار گئے اور اس طرح ہے کہ چورہ چوری میں انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد نان کوپریشن نے کال بیک کر لی گئی تھی خلافت ابالش ہوئی تین مارچ انیس سو چوبیس کو اور جو لاسٹ کالیف تھے وہ تھے عبد المجید اٹومن ایمپائر کے لاسٹ کالیف عبد المجید تھے تین مارچ انیس سو چوبیس کو خلافت ابالش ہوئی تھی جو مصطفیٰ کمال تھے وہ پریزیڈنٹ بن گیا اور خلافت کو ابالش کر دیا گیا یہ تھے ہمارے آج کے question جو آج کی ویڈیو میں پاکستان studies کا جو topics discuss کیا اس کے سارے important question اب next ویڈیو میں ہم اگلے جو topics میں رہ گئے ہیں پاکستان studies کے والے سے وہ next آنے والے ویڈیوز میں cover کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ جو بھی یہ ویڈیوز آ رہی ہیں ان سے جتنے بھی questions آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ prepare کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسندہ آ رہی ہیں تو kindly listen ویڈیوز کو like کر دیا کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے stay tuned اللہ حافظ and thank you for watching the video